آنکھڑوں کی بات کریں ہم لوگ تو لگاتا نظر آتا ہے کہ مائیوٹی کا جو رسول خیرانیتی میں اتر فردیش میں وہ بہت زیادہ کم ہوا ہے کیونکہ 2012 کے بعد سے ہم دیکھیں کہ ہر چناؤں میں ان کو قراری ہار ملی ہے اور یہی بجے ہے کہ 2022 تک آتے آتے ان کے حصے مہج بیدان سباک کی ایک سیٹ آتی جو یہ بتاتی ہے کہ جو ان کا جو پرمپراغت بوٹ بینک تھا وہ خیصہ گیا ہے ویسے میں تیاشی کو اتار کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب بلکل بھی چانس نہیں ہے سماجوادی پارٹی نے کانگریس پارٹی کے ساتھ گٹ جوڑ کیا اس کے بعد مینپوری سے سانسر ڈیمپل یادو یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ مائیوٹی کے ساتھ گٹ بندھن پر اب وچار کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا گٹ بندھن اتر پردیش میں تیہ ہو چکا ہے تو اس پاسہ کی مائیوٹی کتنی بار کہہ چکی ہیں کہ وہ کسی بھی گٹ بندھن کے ساتھ نہیں جائیں گی وہ اکیلے اپنے دم پر یہاں چناب لڑنا چاہتی ہیں ایسی باتیں وہ کہہ چکی ہیں لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ تمام ویدھائکوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تمام جو ان کی پارٹی کے نیتا تھے ان کا ساتھ چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جاتے ہوئے نظر آئے ایسے میں کہیں نہ کہیں مائیوٹی یہاں پر کمزور پڑتی ہوئی بھی نظر آئیں اس کے آزاد بھی یہاں پر کوئی بڑی رنیتی بنا رہے ہوں گے کیونکہ جو دلیت ووٹ بینک ہے لگتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مائیوٹی سے کھسک کر آزاد کی طرف شیفٹ ہو رہا ہے کیونکہ راجستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر تیس سیٹے ایسی ہیں جہاں پر بس پس سے بھی زیادہ ووٹ آزاد کو ملا ہے دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کی تیاریوں کے مدنے جر تمام رازدیتک دل جاتی ہے سمیکرنوں کو سادھنے میں جھٹ چکے ہیں جی ہاں اتر پردیش کی بات کریں گے جہاں سے اسی لوگ سبا کے سیٹے آتی ہیں ایسی ووٹ بینک اور مسلم ووٹ بینک کی بہتائیت کئی سیٹوں پر مانی جاتی ہے ایسے میں مائیوٹی اور چندر شکر آزاد کو لے کر لگاتار یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں دلیت ووٹ بینک کے نیتا ایک ساتھ ایک منچ پر دکھائی دیں گے جس طریقے سے تمام تیاریہ چل رہی ہیں پچھلے دنوں یہاں پر ایک پریس کونفرینس کرتی ہیں مائیوٹی اپنے جنم دیوش کے احسر پر اور تمام اٹکلوں پر ویرام لگا دیتی ہیں جن کے آدھار پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ مائیوٹی ڈی اے یا پھر انڈیا گھٹ بندن کا حصہ بن سکتی ہیں لیکن اب جس طریقے سے جو تمام خبریں سامنے آ رہی ہیں تمام جو ستروں کے حوالے سے مل رہی خبروں کے مطابق مائیوٹی اکیلے ہی چناؤی دم بھرتی نظر آ رہی ہیں دوسری طرف چندر شکر آجاد راون جو کی لگاتار دلیت ووٹ بینک کے جریح اپنی رازدیتک پیٹ کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دس سے بارہ سیٹوں پر چناؤ لڑتے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں انڈیا گھٹ بندن کی طرف سے جو ایک سیٹ نگیرہ سیٹ دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس سے کہیں نہ کہیں چندر شکر آجاد ایسا انتوشت نظر آئے فیلحال یہ دیکھا جائے تو سترہ لوگ سوا میں آرکسید سیٹیں ہیں اور یہاں پر مائیوٹی اور چندر شکر دونوں کی کوششیں یہ ہیں کہ ان سیٹوں پر کم سے کم چناؤ لڑا جائے جس سے کہ آگامی وقت میں جو نتیجے ہیں وہ ان کی جو اچھا ہیں ان کے انورو پاپا ہیں نیوز روم میں اس وقت میری موجودگی ہے تمام سہیوگیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار اتر پردیش کا چناؤی سمی کرن کیا دلیت اور مسلم ووٹ بینک کے آدھار پر مائیوٹی جو ہیں ان کو پھر مل پائے گا یا پھر چندر شکر آجاد اس میں سے اندھماری کریں گے امن جی میرے ورش سہیوگی میرے ساتھ ہے امن جی جس طریقے سے سترے لوگ سبا کی آرکسٹ سیٹے ہیں اس میں مائیوٹی لگاتار آرکسٹ ووٹ بینک کا جو ہے فائدہ لیتی رہی ہیں مسلم سیٹے بھی ہیں ہاں پر آتی ہیں لوگ ویدان سبا چناؤں میں 88 مسلم candidate اتار دیئے تھے مائیوٹی رہے میدان میں تو کیا یہاں پر بھی مائیوٹی کہیں نہ کہیں اسی دلیت ووٹ بینک اسی مسلم ووٹ بینک کے سارے اپنی رازنیتی کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں ظاہر بات اور دیکھیں ابھی بھی 8-9 جو پرتیاشی اتار ہیں اس میں سے لگ بھک 5-6 جو ہیں مسلم پرتیاشی ہیں تو ایسے میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو جاتیگت کہہ سکتے ہیں رنیتی بنانے کا جو ان کا شروعات سے رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہر ایک جاتی کو سادہ ہے ہر سمدہ کو سادہ ہے اسی وجہ سے دو جات ساتھ میں انہوں نے پوری میجورٹی سے کہہ سکتے ہیں پورے بہومت کے ساتھ میں یہاں پر سرکار بنائی تھی لیکن کیا اس بار ان کی جو رنیتی ہے یہ اتنی کارگر ثابت ہو پائے گی اس کے پر لگاتا سوال اٹھ رہے ہیں چونکہ آنکھڑوں کی بات کریں ہم لوگ تو لگاتا نظر آتا ہے کہ مایویتی کا جو رسول خیرانیتی میں اتر پردیش میں وہ بہت زیادہ کم ہوا ہے کیونکہ دو ہزار بارہ کے باس سے ہم دیکھیں کہ ہر چناؤں میں ان کو قراری ہار ملی ہے اور یہی بجے ہے کہ دو ہزار بائیس تک آتے آتے ان کے حصے مہج بیدان سباک کی ایک سیٹ آتی جو یہ بتاتی ہے کہ جو ان کا جو پرمپراغت بوٹ بینگ تھا وہ خیصہ گیا ہے اور ایسے میں کیا مایویتی دوبارہ اپنی سیاسی زمین کو حاصل کر پائیں گی اگر ہم سترہ سیٹوں کی ہی بات کریں تو یہ جو سیٹیں ہیں نگینہ ہے بلند شہر ہے سترہ سیٹیں ہیں جن کے اوپر لگتار نہ صرف مایویتی کی نگاہ ہیں بلکہ آزاد کی بھی نگاہ ہیں اب بنی ہوں گی کیونکہ سپا کے ساتمن کا جو گھٹ بندن ٹوٹا ہے اس کے بعد سے آپ یہ مان کر چلئے کہ آزاد بھی یہاں پر کوئی بڑی رنیتی بنا رہے ہوں گے کیونکہ جو دلیت بوٹ بینگ ہے لگتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مایویتی سے خسک کر آزاد کی طرف شیفٹ ہو رہا ہے کیونکہ راجستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر تیس سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر بس پس سے بھی زیادہ ووٹ آزاد کو ملا ہے تو ایسے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دونوں کا بڑا بکلپ آزاد بن کے اوبر سکتے ہیں جو دلیت بوٹ بینگ ہے اس میں سیندماری کر سکتے ہیں اب ایسے میں کیا مایویتی صرف جو سترہ جو آرکشت سیٹیں ہیں ان کے اوپر دھیان دیں گی یا پورے صوبے کو کہنے کہیں چندر شکھر کے ساتھ آنے کی کتنی سنبھاؤنا ہے آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ ایک سیٹ نگینہ جو سیٹ تھی وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے چھوڑی گئی تھی انڈیا گڑپندن کی طرف سے لیکن اب اس پر سمازوادی پارٹی نے اپنا پرتیاشی کا اعلان کر دیا ہے تو کیا چندر شکھر آگامی وقت میں ساتھ آ سکتے ہیں جبکہ کئی سنکیت دے چکے ہیں دیکھیں بالکل اور ظاہر بات ہے کی ایک ہی سمودائے کا دونوں کا ووٹ بینک ہے تو ایسے میں اگر آزاد اور مایابتی ساتھ آتے ہیں تو آپ یہ مان کر چلئے کہ جو ووٹ کا بکھراو یہاں سے وہاں ہو سکتا ہے وہ ختم ہوگا اور ساتھ میں بیس بائیس پرسنٹ جو ووٹ ہے اگر وہ ان کو پورا ملتا ہے کیونکہ اس سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ مایابتی کے حصے میں جو ہے اکیس بائیس جو جتنے میں دلید ووٹ بینک ہے وہ سب گیا ہے اور ایسے میں جو دوسرے سمودائے ہیں اگر ان کا ووٹ بھی مایابتی کی طرف شیفٹ ہوتا ہے تو آپ یہ مان کر چلئے کہ مایابتی بھی یو پی کے اندر کوئی بڑا کھیل کر سکتے لیکن سمبھاب نے بہت کم ہے کیونکہ مایابتی کے پاس نہ تو وہ چہرے ہیں نہ وہ رنیتی ہیں اور نہ اس طرح کا بڑا فیصلہ کرنے کا دمخم بچائے کیونکہ جس طرح سے آزاد نے بھی سوال اٹھائیتے کہ انہوں نے اپنے بھتیجوں کو جو باگڈور سوپی ہے یہ کوئی صحیح انہوں نے نہیں کیا کیونکہ کوئی سنگھرش آکاش آنند نہیں کیا ایسے میں اگر کمان سوپنی تھی تو ایسے کو سوپنا چاہیے تھا جس نے یو پی کی رانجیتی میں لگتار کام کیا ہو یا اس کو انبھاب ہو ایسے میں آکاش آنند کو اتار کر کہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ایک تلیقے سے کہیں کہ تمام سارے نتاؤں کو ناراض کر دیا یہی بجائے کہ بہت سارے سانسد بیدھائک مائبتیں دور چلے گا اب کل ملا کر مائبتی کو دیکھا جائے تو واقعی کھڑی دکھائے پڑتی ہیں اور ایسے میں کیا وہ چناؤ جیت پائیں گی بڑا سوال یہ ہے اور ساتھ میں کیا جو سترہ سیٹے ہیں کیا ان کے اوپر ان کا کچھ دمخم بچا ہے یا یوں ہی وہ صرف ہوا ہوای بنانے کا پریاس کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی پرتیاشی وہ چن رہی ہیں اتار رہی ہیں ان کے اندر کہہ سکتے ہیں ان پرتیاشوں میں ایک بھی ایسا چہرہ نہیں ہے جو بہت جانکار ہو بہت جانامانہ چہرہ ہو اسی لیے یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف بوٹ کاٹنے کی راجیتی کے تحت مائبتی اپنے پرتیاشی کو کہہ سکتے ہیں کہ چنائے میدان میں اتار رہی ہیں بلکل یہاں پر کئی نہ کئی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مائبتی جن پرتیاشیوں کو میدان میں اتار رہی ہیں ان کا کوئی سیاسی آدھار نظر نہیں آتا ہے آخرکار پھر لوگ سبا چناؤں میں جیت کیسے مل پائے گی ناجمین میرے ساتھ موجود ہیں ناجمین جس طریقے سے سماجوادی پارٹی سے کوئی سماؤنہیں اب نہیں بچی ہیں تو کیا مائبتی یہاں پر کنگریس پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی سیٹ سیرنگ کو لے کر یا کوئی سماؤنہوں کو تلاش کر ایک منچ پر ساتھ آ سکتی ہیں لیکن بلکل دینیش یہاں پر سماجوادی پارٹی کی بات کریں تو سماجوادی پارٹی نے اپنی چوتھی لسٹ کے ذریعے کہیں نہ کہیں ساتھوں پرتیاشی کو اتار کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب بلکل بھی چانس نہیں ہے سماجوادی پارٹی نے کانگریس پارٹی کے ساتھ گٹ جوڑ کیا اس کے بعد مین پوری سے سانسر ڈیمپل یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ مائیواتی کے ساتھ گڑ بندھن پر اب وچار کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا گٹ بندھن اتر پردیش میں تیہ ہو چکا ہے تو اس پر تمام جو اٹکلے یہاں پر لگائی گئی تھی وہ سماجوادی پارٹی کے ذریعے کہیں نہ کہیں خارج کر دی گئی ہیں کہ مائیواتی کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے لیکن کانگریس پارٹی کی طرف سے بات کریں تو کانگریس پارٹی یہاں پر پی ایم چہرے کے روپ میں مائیواتی کو آگے کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہیں کانگریس پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو کانگریس کی طرف سے کوئی بھی ایسا بیوادت بیان نہیں دیا گیا ہے ابھی تک جو مائیواتی کے خلاف ہو تو کہیں نہ کہیں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کو امید ہے کہ بسپا اگر ان کے ساتھ جڑ جائیں گی تو یہاں پر نہ صرف مسلم سمودائے کا نہ صرف یہاں پر ہمیں اور بھی ورگوں کا بلکہ دلیتوں کا پچھڑے ورگ کا تمام ورگوں کا ووٹ بھی یہاں پر ملتا وہ نظر آئے گا ایک ہوگا ووٹ اور تو یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ کرنا کافی آسان ہو جائے گا تو کہیں نہ کہ کانگریس کے لئے راستے تو کھلے ہوئے بسپا کے لئے وہ آ سکتے ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ بلکل یہاں سے مائیواتی نے ابھی اپنے لوگصبہ چناؤں کو لے کر گٹ بندن کے پتھے صاف نہیں کیے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگامی رنڈیتی کس طریقے سے مائیواتی تیار کرتی نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چندر شیکھر لگاتار جو ان کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لگاتار یہ بیان دے رہے ہیں کہ یدی ساتھ آتے ہیں تو ہمیں کوئی کسی پرکار کا اعتراض نہیں ہے شیخہ سے اگلہ سوال لینا چاہیں گے شیخہ جس طریقے سے اترپردیس کا سیاسی سمی کرن ہے دلیت مسلم ووٹ بینک کی بہت آیت مانی جاتے یہ قریب جو 35% کی لگ بگ یہ دونوں سمودائوں کا ووٹ ہے تو کیا ایسے میں سماجوادی پارٹی کسی پرکار کا سیکریفائز کرتی بھی انتیم وقت پر آپ نظر آ سکتی ہیں جس طریقے سے مائیواتی نے لگاتار چناؤی پرکریہ کے دوران کہا ہے کہ وہ اکیلے چناؤ لڑیں گے تو اب کوئی الائنس کی گھٹ بندن کی خبر جو ہے امیدیں نظر آتی ہیں بلکل جیسا کہ مائیواتی کتنی بار کہہ چکی ہیں کہ وہ کسی بھی گھٹ بندن کے ساتھ نہیں جائیں گی وہ اکیلے اپنے دم پر یہاں چناؤ لڑنا چاہتی ہیں ایسی باتیں وہ کہہ چکی ہیں لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ تمام ویدھائکوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تمام جو ان کی پارٹی کے نیتا تھے ان کا ساتھ چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جاتے ہوئے نظر آئے ایسے میں کہیں نہ کہیں مائیواتی یہاں پر کمزور پڑتی ہوئی بھی نظر آئیں اس کے بعد تمام یہاں پر اٹکلے سامنے آئی سونیا گھاندھی سے ان کی ملاقات ہوئی یہ باتیں بھی سامنے آئی تھی تو ایسے میں یہ بات تو ضرور ہم سوچ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں مائیواتی یہاں کمزور پڑتی ہوئی اکیلے نظر آ رہے ہیں ایسے میں وہ انڈیا گھٹ بندن کی طرف رکھ کر سکتی ہیں ان کے پاس مسلم محل اور دلیتوں کا ووٹ بینک ہے اور اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں انڈیا گھڑ بندن کو بھی ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے کیونکہ انڈیا گھڑ بندن بھی تمام بار ان کو یہ نمترن دے چکی ہے کہ گھڑ بندن میں مائیواتی شامل ہو جائیں ایسے میں دونوں ہی پکشوں کا فائدہ دکھتا ہوا نظر آتا ہے تو مائیواتی اگر انڈیا گھڑ بندن کی طرف جاتی ہیں تو یہ ایک بڑا نرنے ہوگا جس کا دونوں ہی پکشوں کو فائدہ ملے گا بلکل یہاں پر مائیواتی کی آگامی رنڈیتی کیا رہنے والی ہے اس پورے گھٹنا کرم پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے پل پل کے اپ ڈیٹ آپ تک شیئر کرتے رہیں گے لیکن پھل ہال نیوز روم سے اس خاص کارکرم میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایس پین نائن نیوز